indirect assessment for major depressive disorder so now we will discuss about کہ ہم indirect assessment major depressive disorder کی کس طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے ہم ہمیشہ discuss کرتے ہیں کہ interviews جو ہیں وہ بہت important ہوتے ہیں interviews کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں اس کو جاننے کی کہ بچے کی overall developmental history کیسی ہے اس کی school performance کیسی ہے اس کا social relationship کیسے ہیں overall اس کی family کا structure کیسا ہے اس کی family میں کسی قسم کی psychiatry یا physical illness تو نہیں ہے یہ جب ساری چیزیں ہمیں پتا چلتی ہیں تو یہ ہمیں help کرتی ہیں کسی کی اس کو understand کرنے میں اس کے ساتھ ساتھ جب depression کا کوئی client آپ کے پاس آئے تو آپ کی جو observation ہے وہ بہت اس میں important role play کرے گی کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بچے کا non-verbal behavior کیسا ہے اس کی body language کیسی ہے وہ body language جو ہے وہ آپ کو بہت سی باتیں جو ہیں وہ indicate کریں گی in reference to the mood ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے اس کی بھی observation لینی ہوتی ہے کہ جو child آپ کے پاس آیا ہے اس کا objective mood کیسا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا effect کیسا ہے تو that is something which is very important تو آپ نے جو جب بھی interview conduct کرنا ہے تو آپ نے اس کے اندر ان سب چیزوں کا دھیان کرنا ہے then we always talk about the baseline chart baseline chart کے help سے جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ کن کن events پہ بچے کو emotional disturbances ہوئی تھی یا اس کا جو behavior تھا وہ disturbed تھا اور وہ exhibit ہوا تھا ٹھیک ہے جو کہ ہمیں help کرتا ہے اس کے thought pattern کو بھی understand کرنے میں so here we will go with the baseline chart یہاں پر ہم check کرتے ہیں کہ Isa جو ہے that is a child اب Isa کے جو parents ہیں وہ basically separate ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اس کا جو mood ہے وہ low ہو رہا ہے اور اس کی جو appetite ہے وہ decrease ہو گئی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ food intake جو ہے وہ نہیں لے رہے اب اس کے جو mood کے low کی intensity ہے that is the 90% ٹھیک ہے اور what she was like thinking about وہ یہ سوچ رہی ہے کہ basically میں ان دونوں میں سے کسی ایک کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے تو اس کی جو اس قسم کا جو mood ہے جو کہ low ہو رہا ہے وہ frequency اس نے report کی ہے two times ٹھیک ہے یعنی ایک دن کے اندر دو دفعہ she was feeling like that then we will go towards an other antecedent جس کے اندر اور آئیزہ جو ہے وہ سکول میں participate نہیں کری sports کے اندر اور اس کی academic performance ہے وہ کیا ہو رہی ہے decline ہو رہی ہے اور ایسا کتنی انٹنسٹی ہے اس کے اس ساری چیز کی ایموشن کی لونلی نیس ویلنگ کی اور اس دوران جو اس کو تھوٹ پیٹ رہنا ہے اس کا وہ کیا ہے کہ she felt that she has a lack of energy اور ایسا اس کے ساتھ in a day is happened like four times کہ اس طرح چار دفاؤس کے ساتھ سکول میں ہوا کہ she did not feel energy in herself for performing different tasks سو اس قسم کی جو assessment ہے یہ جب آپ کے پاس after a week جب چائلڈ آتا ہے دوبارہ یہ چارٹ لے کے تو اس سے آپ کو help مل دی ہے کہ کون کون سے ایسے factors ہیں یا کون کون سے ایسی situations ہیں جس میں جو client ہے اس کا جو behavior ہے وہ dysfunctional جو ہے وہ show ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس کا mood جو ہے وہ بھی dysfunctional show ہو رہا ہے سو آپ اگر یہاں دیکھو تو یہ behavior کے ساتھ emotion کا بھی column ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ اس کا mood جو ہے وہ بھی low ہو رہا ہے that is the sad اور اس کے جو behavior ہے جس میں اس کی decrease appetite ہے وہ ہے یہاں پہ اس کو وہ feel lonely کری ہے اس کے ساتھ اس کا جو task ہے وہ بھی low perform ہو رہا ہے تو اس طرح کے chart سے آپ کو اس کا mood کو بھی understand کرنے میں help ملے گی اور آپ کو یہ بھی help ملے گی کہ کون سے behavior جو ہیں وہ اس کے اکر ہو رہے ہیں اور کس قسم کا thought pattern جو ہے وہ اس کا آ رہا ہے جس کے اوپر work کرنے کی ضرورت ہے during the management plan ٹھیک ہے